بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو وائیوہ ہے ڈاو میں بی ایس این کا بی ایس این جو ایکزیم چل رہا ہے اس کا اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا جن سبجیکس میں وائیوہ ہے ایف آئین میں اناٹمی میں اور سی ایچ این میں مطلب آپ نے کون کون سے چپٹرز میں وائیوہ دینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے وائیوہ کے لیے کیسے پریپیر ہوگی جانا ہے سب سے پہلا جو ہے ہمارے پاس وائیوہ کا وہ ہے ایف آئین میں ایف آئین میں آپ کا وائیوہ ہوگا کون کون سے چپٹر میں سب سے پہلے اس میں نرسنگ نرسنگ پروسز آتا ہے نرسنگ پروسز میں کیا کیا ہوتے جو اسیسمنٹ ڈائیگنوزز اور پلیننگ وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی ہے انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پورا ایکسپلین کر کے بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے وہ چیزیں یاد کرنی ہے دوسرا ہے کنسپٹ آف پین اور اس میں سپیشلی آپ نے کس چیز پہ غور دینا ہے پین منیجمنٹ پہ کہ آپ نے پین کو کیسے منیج کرنا ہے فارمکالوجیکلی اور نان فارمکالوجیکلی اس کے علاوہ کنسپٹ آف الیمنیشن جو چپٹر ہے وہ آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے اس میں کنسٹیپیشن ڈائریا وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی ہے اور اس کے علاوہ کنسپٹ آف سلیپ یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنے ساتھ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لے اور جو فیپ نمبر پہ ہیں وہ ہے کنسپٹ آف سٹریس اینڈ کوپنگ کہ سٹریس کیا ہے اور کوپنگ کیا ہے سٹریس وغیرہ یہ ساری چیزیں کیا ہے یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کنسپٹ آف نیوٹریشن نیوٹریشن جو ہے ایف آئین میں کاربوائیڈریٹس پروٹینز فیٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہے اور نمبر سیون پہ جو موسٹ امپورٹن ہے وہ ہے میڈیکیشن ایڈمنسٹریشن میڈیکیشن آپ نے مطلب کن طریقوں سے دینا ہے کن کن روٹس سے دینا ہے ٹھیک ہے مختلف جو طریقے ہوتے ہیں میڈیسنز دینے کے تو اورل پرینٹرل ریکٹل اور یہ ساری سپرفیشل بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس کے فائدے کیا ہے میڈیکیشن ہوتے کیا ہے یہ ساری چیزیں پھر ہم انشاءاللہ نیکس جو ہے ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ کلیر کرلوں گا اس کے بعد جو ہے دوسرا سی اے چین کا سی اے چین پہ آتے ہیں سی اے چین میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کہ اس میں مطلب کیا ہوتا ہے اس کا آپ نے ڈیفینیشن یاد کرنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے دوسرا جو ہے پرائیمری ہیلتھ کیا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ہیلتھ ایڈوکیشن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور نمبر فور ہے فوڈ سینیٹیشن اور وارٹر بونڈ ڈیزیزز یہ کون کونسی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے اور نمبر فائیب پہ وارٹر اینڈ سی ویچ وارٹر اینڈ سی ویچ جو ہے کہ مطلب جو گندگی ہوتی ہے گھروں سے نکلتی ہے پھر وہ جا کے مختلف چیزوں کے ساتھ مل کے ایک پلانٹ پہ پہنچ جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں سی ویچ میں آتی ہے اور وارٹر بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے وارٹر کا ایک الگ سلائیڈ بنا ہوا تھا تو وہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو لاسٹ ہے وہ ہے انوٹمی کا انوٹمی ان فیزیالوجی تو انوٹمی ان فیزیالوجی میں آپ نے کون کون سے چپٹر دیکھنے سب سے پہلا انڈوکرائن سسٹم جس میں ہم نے ہارمونز وغیرہ پڑھے تھے دوسرا رسپائرٹری سسٹم رسپائرٹری سسٹم آئی تنگ کے فائنل میں نہیں تھا یہ ہے وہ واہ واہ کے ٹاؤس میں اور نمبر تری پہ سپیشل سنسز سپیشل سنسز میں ائر اور آئی آتا ہے اور نمبر فور پہ نروس سسٹم نروس سسٹم بہت زیادہ دیپ پڑھنا ہے کیونکہ اس میں سے بہت سے سوالات وہ پوچھ سکتے ہیں اور نمبر فائی پہ جو ہے وہ ہے ریپروڈکٹیو سسٹم ریپروڈکٹیو سسٹم میں میل اینڈ فیمل کا ریپروڈکٹیو سسٹم آ رہا تھا ٹھیک ہے یہ تھے تین جو ٹاؤس ہے ہمارے افوین کا سی ایچ ان کا اور انوٹمی کا اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے اپنی ڈریسنگ پہ کہ ڈریسنگ آپ کا بہترین ہو کیونکہ ڈریسنگ پہ تین سے چار نمبر ہے وہ دے رہے اور آپ کا بیہیوئر آپ جاتے ہوئے سلام کرے آتے ہوئے بھی اجازت مانگ کر آئے اور جب آپ وہا جاتے ہیں تو بیٹھنے کے لیے بھی اجازت مانگے ٹھیک ہے آپ کے بیہیوئر پر اور آپ کے ڈریسنگ پر تقریباً آپ کے ساتھ آٹھ نمبر بن جائیں گے اس کے علاوہ وہ اگر آپ سے سوال پوچھتے ہیں آپ دو تین بھی صحیح کر لیتے ہیں پانچ دیس میں سے وہ جتنے سوال پوچھتے ہیں یہ مجھے نہیں بتا تو آپ کا جو ہے وائیوہ آسانی کے ساتھ پاس ہو جائے گا دس پندرہ نمبر تو آئی جائیں گے تو اسی طریقے سے آپ نے اپنی وائیوہ کی تیاری کرنی ہے آئی ہاپ کے سب کا وائیوہ اچھا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں با بائی